آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اوپن سماعت کریں کیمرے کے سامنے سب کچھ ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے وہ واقعی اتنے کانفیڈنٹ ہیں جتنے وہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ بڑے خوش قسمت ہیں اس لیے کہ اداروں کا تعاون حاصل ہے اور جب تعاون حاصل ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں اور ادارے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی یہی کیا نا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے قیامت آ جائے گی آسمان گر پڑے گا زمین پھڑ جائے گی کیا کیا ہو جائے گا اگر ہم نے یہ جو ہے اوپن نے اس کی سماعت کی اور اگر اس کی ہم نے کھلی عدالت میں سماعت کی کھلی سماعت کی تو پھر تو قیامت آ جائے گی پاکستان کے اوپر بڑے حالات خراب ہو جائیں گے تو انہوں نے منع کر دیا اور اس لیے انہیں اعتماد تھا اور اعتماد سے بھی اس لیے کہہ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن ایسا کرنے نہیں جا رہا ہے اس وجہ سے انہیں بڑا برچڑ کر کہا کہ جو کرنا ہے کارلو وہ جو ہے اپنا ہماری اوپن سماعت کریں تو یہ اوپن سماعت کا سارے کا سارا جو ہے وہ ان کیمرہ جانے کی بات تھی ورنہ یہی وزیرادم کئی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تیس مرتبہ تو کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ اس کو نہ سنا جائے پھر اس کے اعتراضات لگائے گئے پھر اس کی سماعت رکوائی گئی کئی بار ایسا ہوتا رہا ہے درجنوں بار یہ صورتحال ہو چکی ہے وہ تو اس سے بھاگ رہے ہیں کہ مسئیبت کھلنا پڑے اب مسئیبت کھلی تو پھر ایک نئی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی یہ نئی مسئیبت یہ آئے گی کہ جناب پھر پارٹی بھی تو کوئیسٹن ہو سکتے جس پارٹی کو فارن فنڈنگ ہوتی ہو تو وہ کہاں کھڑی ہوگی بلکل ایسا لیکن جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی تو وزیراعظم نے کہا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بھی کھلی سماعت ہونی شاید ہے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو کوئی دستاویزات کوئی ثبوت بھی ابھی تک الیکشن کمیشن میں پیش نہیں اگر ادارے اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو اور موقع دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے فارن فنڈنگ لیتی رہیں تو تو پھر اداروں کے اوپر کوئیسٹن ہوگا نا وہ کیا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یا پاکستان مسلمی لیگ نون نے فارن فنڈنگ لی ہے اور اس کو سیکرٹ رکھا ہے تو اس پر بھی الیکشن کمیشن کو یہ تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے جیسے نیاب پہ چیئرمین صاحب فرمایا کرتے تھے اگر ہم نے حکومت کے خلاف کاروائی کی تو پھر تو حکومت کے گر جانے کے خدشہ ہوگا بھئی اگر آپ نے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت کے گر جانے کے خدشہ ہے تو پھر تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے کسی بھی قسم کی کاروائی نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو گھر چلا جانا چاہیے اگر آپ کی ذمہ داری یہ ہے اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس کی پری پیار امپارشل انکواری کرے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ جناب یہ فنڈز کیسے ہیں یہ فنڈز کیسے آئے کہاں سے آئے کس ملک سے آئے کس ذریعے سے آئے یہ ساری چیزیں ہیں آپ اٹھا کر کچھ لوگوں کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہیں یہ منی لانڈنگ میں ہیں بھئی اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور آپ اپنے ایکاؤنٹس خفیہ رکھ رہے ہیں آپ کے کارکنوں کو بھی یا آپ کی لیڈرشپ کو بھی پتہ نہیں آئے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو لوگ لے کر جاتے ہیں تو تو کہہ رہے ہیں ہم نے چالیس ہزار لوگوں کے نام بھی دے دی ہیں رستاویزات بھی پیش کرتے ہیں ہزار نہیں چالیس لاکھ لوگوں کے نام بھی لے دیں تب بھی یہ بتائیں کہ خفیہ ایکاؤنٹس کیوں بنائے گئے اور کیوں نے ہی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے گئے کہ جنراب ہم نے ایکاؤنٹس بنائے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹس پر ڈال دی ہے نا بات انہوں نے کہا ہماری ایجنٹس نہیں اچھا ایجنٹس آپ کے تھے تو ایجنٹس کا اگر کوئی خطا ہوگی تو وہ آپ کی خطا سمجھی جائے گی تو آپ ہی کے تھے اور پیسے تو پارٹی میں ہی آ رہے ہیں اگر ان کی طرف سے منی لانڈنگ ہوئی ہے اگر ان کی طرف سے کوئی غلط کام ہوا ہے اگر ان کی طرف سے جو ہے قانون کے خلاف برضی ہوئے ہیں اگر الیکشن啦 election rules جو ہیں ان کو توڑا گیا ہے اگر آپ کے ایجنٹس نے توڑا ہے تو آپ نے توڑا ہے وہ آپ کے ایجنٹے ہیں وہ پیپ 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 پارٹی یا نونلیگ کے ایجنٹ نہیں ہیں وہ آپ کے انتیار اگر انہوں نے کسی چیز کو چھپایا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں اچھا الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرٹ پر فیصلہ قومی مفاد میں ہوگا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں بائنی اس سے پیشلی بات نہیں کرتا کہ وہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا فیصلہ سامنے آئے گا نظر آ جائے گا فیصلہ بول رہا ہوگا فیصلے خود بولتے ہیں کہ میرٹ کیا ہے لگاری صاحب میں یہ کیا ہی سی کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ڈی ایم نے اتجاج کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بات تو پہلے مہنگائی کی کرتے تھے اور یہی ایجنڈا لے کر یہ سڑکوں پر آئے تھے اور اب صرف اور صرف ان کا مقصد ایک ہی رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ لینا نہیں وہ ہر آپشن استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے ترک کر دیا ہے اس کے بات جو ہے مولنا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولنا فضل رحمان کی ریلی جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناکام ریلی ہوگی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کس قدر حجوم تھا یعنی وہ تو حجوم جو ہے پچھلے جلسوں سے بھی بڑھ گیا ہے جو اتنا بڑا حجوم تھا تو لوگوں کا غصہ ناراضگی اور اشتیار وہ سامنے ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ماسس آئیں اور اس حکومت کو فیل کر دیں اور وہ کہیں کہ یہ حکومت چلنے کے قابل نہیں ہے یہ ان کی مرضہ ہے اگر اس پریشر میں آ کر وزیراعظم اس سوا دے دیتے ہیں تو ویلن گوڈ ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے حاصل جنوری بس آنے ہی والا ہے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اکتیس جنوری کی وہ قریب ہے بہت قریب ہے نہیں اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے یہ آگے جاتی ہے یہ فروری مارچ اپریل میں جاتی ہے کہیں بھی جاتی ہے لیکن اپوزیشن نے تو اس بات پر تھانی ہوئی ہے نا کہ ہم نے حکومت کے خلاف یا وزیراعظم کے خلاف ہم نے کمپین کرنی ہو جو بھی ذریعہ ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا وہ جلسوں کا ہوگا وہ ریلیوں کا ہوگا وہ ایت جائد کا ہوگا وہ کچھ بھی ہوگا لیکن آپ کو لگتا ہے جو دباؤ وہ حکومت پر ڈالنا چاہتے تھے وہ دباؤ انہوں نے ڈالا حکومت پر حکومت ہے انڈر پریشر حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے حکومت کے اوپر ایک پریشر کم ہو رہا ہوتا ہے یا حکومت تھوڑا مطمئن ہونے جا رہی ہوتے ہیں اور پریشر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے یہ چل رہا تھا آئیک 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 کے ساتھ اب ایک برادشیٹ کا مسئلہ نکل آیا ہے برادشیٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وزیراعظم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون مجھ سے ملنے آیا ہے اب بھائی ایسا بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر کے وزیراعظم کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے لیکن اب برادشیٹ کا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اب وہ آ گیا اب اس کے بعد یہ برادشیٹ کا مسئلہ آ گیا ہے اور اس کے اندر جس طرح سے جا کر شہزاد اکبر صاحب کی کہانیاں آ رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے معاملہ تائے کرنا چاہ رہے تھے یہاں پھر کس طرح سے کمیشن کی باتیں آ رہی ہیں وہ ہر معامل میں کمیشن کی چکل ہے لیکن وہ جو کعوے موسفی صاحب ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کا نام نہیں لے رہے انہوں نے کہا جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں شہزاد اکبر نہیں تھے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہوگا پھر وہ کسی اور کا نام لیں گے نا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب وہ نواز شریف آئے تھے اور وہ مجھ سے ملے جے تو بہرحال وہ کسی کا نام لیں گے نا سامنے آئے تو بتا چلے تھے اچھا لیکن حکومت نے جو کمیٹی بنائی جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں وہ پوزیشن کو اتراز کیوں ہیں جسٹس عظمت سعید صاحب کے اوپر جسٹس عظمت سعید اس وقت سسٹم کا حصہ تھے نیپ کے جس وقت کے براڈ شیٹ کو معاملہ سانپا گیا اگر براڈ شیٹ پنامہ والے معاملے کی وجہ سے تو نہیں کہ نواز شریف پنامہ کا معاملہ بلکل الگ ہے لیکن یہ پنامہ سے بھی بڑا ایک معاملہ نکل کر آئے گا لیکن شیخ عظمت صاحب جو ہیں اس وقت جو تھے وہ اسی نیپ کا حصہ تھے جب نیپ نے ڈیل کی تھی براڈ شیٹ کے ساتھ تو آپ کیا حق پوائنٹ ہے اگر ان کا ادھر بھی کردار رہا ہوگا تو اپنے خلاف فیصلہ کیسے دیں گے اچھا یہ پنامہ ٹو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پنامہ ٹو بنے گا اپوزیشن حکومت کو کہہ رہی ہے حکومت اپوزیشن کو کہہ رہی ہے یہ پنامہ ٹو براڈ شیٹ کا جو معاملہ یہ کس کے لیے بنے گا آپ کے خیال کس کے لیے ثابت ہو دیکھیں بات سنیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس نے بنائی جس نے جا کر ان کے ساتھ اب تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ چھ مینے پہلے وجود میں آیا ایک ڈیزائن کے تحت بنائے گیا اس کو براڈ شیٹ کو پھر براڈ شیٹ میں یہ پاکستان معاملہ لے کر گیا معاملہ لے جانے والے کون تھے کس کس طرح سے جا کر یہ ساری ڈیٹیل تائے ہوئی ہیں اور پاکستان ان کی پیس کیسے تائے ہوئی پھر ان سے تحقیقات کیسے کرائے گئیں پھر تحقیقات کیوں رکوائے گئیں اس میں تو کم از کم یہ بات تو تائے ہے کہ وہ تو ان لوگوں کے خلاف ہی ہو رہی تھی نا نواز شریف کے بھی اور پیپس پارڈی کے بھی خلاف ہو رہی تھی اچھا اب اس کے الزام کس پر جاتا ہے یا پرویز مشہرہ پر جائے گا یا پھر موجودہ حکومت جو جس جس نے پیسے دیں پھرا ہے عربوں روپے کے جرمانے بھریں وہ بتائیں گے کہ جناب کیا معاملہ تھا اس کے اندر لیکن لگائی صاحب اتنا آسان ہوتا ہے عربوں روپے کا جو جرمانہ ہے وہ بھر دیں نا مطلب کسی کو پتا ہی نہ چلے کابینہ کی منظوری کے بغیر اتنے بڑے پیسے کس کو دے دی جناب بعد میں بتا لے کہ جناب وہ ہو گیا تھا تائے ہو گیا تھا کمیشن کتنا ہے اگر یہ تائے ہو گیا اگر وہ نہیں تھے وہ نہیں تھے وہ نہیں تھے اگر پاکستان کی طرف سے یہ جو پیسہ گیا ہے اس پر بھی کہیں سے یہ بات سامنے آ جائے کہ اس میں اتنا کمیشن گیا ہے تو پھر تو معاملہ ویسے ہی گھر بڑھے تھا نواز شریف صاحب بھی خاصے متحرک ہو گئے ہیں بروڈ شیٹ کے معاملے میں انہوں نے اپنے رہنماؤں کو کہا ہے کہ اس معاملے میں چپ نہیں رہنا اور یہ جو بروڈ شیٹ اور نیپ کا گھر جور ہے اسے عوام کے سامنے بے نکاب کرنا ہے تو کرنا چاہیے انہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے لیکن بروڈ شیٹ والا جو معاملہ ہے یہ اپوزیشن کے لیے مسئیبت بنے گا یا حکومت کے لیے ایک بڑی کنفیوشن اپوزیشن کے لیے تو مسئیبت تھا نا جب بن رہا تھا تو یہ ویسی اپوزیشن کے علام تحقیقات کر رہا تھا جرمہ نہ بھر رہا ہے اس حکومت کو تو یہ پہنے تو پتا چلنا چاہیے نا حقیقت کیا ہے ادھر سامنے آنا چاہیے اگر نواز شریف کے لیے مسئیبت کا مسئلہ ہے تو نواز شریف کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو اٹھاؤ ان کو پتا ہے کہ اس کے رتیجہ کیا نکلے گا لیکن عمران خان صاحب نے بھی تو کمیٹی بنائیے نا وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ثمیوں سے مشکلت سے منا HDI کچھ بھی نہیں یہ کمیٹی تو ایسی مٹی پانے کے لیے بنائی گئی یہ نا بھی بے جی ہے صحیح اچھا لگائی صاحب عمر کوٹ میں جو زمنی انتقاب ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹیز آرے جیت گئی وہاں سے تو جو ان کے مخالفتے ارباب غلام صاحب وہ وزیراعظم پر برس پڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی کیوں ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ ہے یہ کس چیز کی فرسٹریشن ہے ان کی شکست کی فرسٹریشن دیکھیں ایک دھمانہ ہوتا تھا جب تھرک پارکر میں ارباب فیملی کا سکہ چلتا تھا وہاں پتہ نہیں ہلتا تھا ریت کا ذرا نہیں ہلتا تھا جب تک کہ ارباب فیملی کی منظوری نہ ہوتی تھی وہاں لوگ جو ہیں وہ سانس لیتے تھے تو ان در سے لیتے تھے کہیں ارباب فیملی جو ہے وہ دیکھ نہ لے کہ ہم سانس لے رہے ان کی اجازت کے بغیر یہ صورتحال ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ صورتحال ہوئی ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی مرتبہ عرباب رحیم صاحب کو وہاں شکاست ہوئی ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں پرسنلی سیاسی طور پر میں ان کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا ہوں لیکن انہوں نے خود ہی غلط کیا تھا جب خود راستہ غلط ہونا ہے تو پھر اس کے نتیجے ایسے ہوں کہ انہوں نے کئی دفعہ غلط راستے چنے ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں تو خان صاحب کا مساد دینا یہ غلط تھا وہ ان کا منصہ بھی نہیں تھا ایک تو یہ کہ ہلکا نہیں تھا وہ ان کا ہم بہت دور تھا ان کا ہلکا پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہنچیں آپ الیکشن ڈڑ رہے ہیں آپ کا بھروسہ یہ ہے کہ مجھے شاہ محمود کو رشیہ کر جتوائیں گے کہ ان کے مرید ہیں یہاں پر آپ کو بھروسہ یہ ہے کہ وزیراعظم آئیں گے آ کر جلسہ کریں گے اور میری حمایت کریں گے یا وزیراعظم مجھے کچھ وہ کام کروائیں گے جس طرح سے خود جیتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی جیتوائیں گے ہم تو اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو سکی ہیں نا اور باپ رحیم صاحب کو ایک دفعہ نہیں دوسری بار نہیں تیزری بار نہیں ان کو لگاتار صبح کی ہو رہی ہے ان کی اور انہیں اس طرح کے کھیل میں نہیں آنا چاہیے تھا ان نے چیف منسٹرشپ لے لی ان کا سب سے بڑی ایچیومنٹ یہی تھی کہ وہ ایک وقت چیف منسٹر رہے ہیں صوبے کے اب اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی ایسی چویس نہیں ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ سیاست ریٹائرمنٹ لے لیں کوئی بہت قسم کا باباکار کام بھی تو ہو سکتا ہے نا جو کیا جانا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی صورتحال رہی تو آئندہ انتخابات میں کوئی وزیراعظم صاحب آپ کا ساتھ نہیں دے گا ایک اتحادی مانتا ہے تو دوسرا اتحادی نراز ہو جاتا ہے مطلب حکومت کے جو اتحادی ہیں وہی حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور اگر ساری اتحادی نراز ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اپوزیشن تو آلیڈی نراز ہے